جی اسلام علیکم گائز آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ایک فری والا مائننگ پروجیکٹ جو ہے جس کا نام ہے پی ایک سار نیٹورک اس کے اوپر آج ہم جو ہے تھوڑا ریو کریں گے پرائز پریڈکشن کے حوالے سے اکاؤنٹ کیسے بنتا ہے اور سارا پروسیجر جو ہے ایٹو زی جو ہے وہ اس ویڈیو کے اندر رہنے والے یہ فری پروجیکٹ ہے اس کو لازمی جوائن کر لیں کب سے جو ہے یہ مائن ہو رہا ہے تو آج میں نے سوچا اس کے اوپر ایک ڈیٹیل ویڈی جو کافی لوگوں کو اکاؤنٹ بنانے کی جو ہے وہ پرابلم آ رہی تھی ہے اور کچھ لوگوں کو اس کے حوالے سے کچھ جاننا تھا مائنے کیسے ہوتی ہے ایٹو زی کیونکہ اب جو ہے دوہدر چوبیس لگنے والا ہے دوہدر چوبیس کے پانچ میں چھٹے مہینے میں بلڈن سٹارڈ ہوگا ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے تو ان جو فری والے پروجیکٹ ہیں ان کی لسٹنگ جو ہے ان کو یہاں پہ لسٹنگ اور ان کی ٹریڈنگ جو ہے جہاں تک مجھے امید ہے کہ نان نانٹی پرسنٹ جو فری والے پروجیکٹ میں آپ لوگوں کو دے رہا ہوں نانٹی ایٹ پرسنٹ مجھے امید ہے کہ وہ جو ہے لسٹ ہوں گے انشاءاللہ ابھی آبائیو کی لسٹنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے اس کے بعد جو ہے صدرہ بینک ہے صدرہ بینک اگلے مہینے میں ان کے بھی تین سٹیپ بچ گیا ہے وہ بھی انشاءاللہ اگلے مہینے میں وہ اپنا لسٹ کرنے والے ہیں پی ٹو پی ان کا سٹارٹ ہو جائے گا سو ہم نے اس کو سائن ان وید گوگل کر دینا ہے یہاں پہ آپ کے گو گوگل شو ہو جائیں گے آپ نے اپنا کوئی سا ایک جی میل جو ہے سیلیکٹ کر لینا ہے ان کے لیے تو یہاں پہ آپ نے ریفرل کورڈ لازمی لگانا ہے ریفرل کورڈ لگا کے ساب میٹ کرنا ہے اس سے آپ کو جو ہے فری میں ٹوکن اور آپ کو سپیڈ ملے گی جس سے تھوڑا سا بوسٹ ملے گا آپ کی مائننگ میں تو یہ آپ نے اس میں مسنگ کوئی نہیں کرنے وہ ریفرل کورڈ آپ کو سکرین کے اوپر نظر آ رہا تھا اس کو پکڑ کے آپ نے یہاں پہ جو ہے لگا دینا ہے دیکھ کے وہ ٹائپ کر دینا ہے آپ نے وہ ٹائپ کرنے کے بعد آپ نے اس کو کر دینا ہے سمیٹ تو سمیٹ کرنے کے بعد اس طرح تھوڑی سی لوڈنگ لے گا لوڈنگ کے بعد جو ہے نیکس جو ڈیش بورڈ اوپن ہوتے ہیں وہ میں آپ کو بتا تو انٹرنیٹ میرے پاس ایشو ہے تو پتہ نہیں اس طرح انٹرنیٹ کیوں کر رہے تو اس طرح جو ہے آپ کے سامنے جو ہے آپ کا بیلنس آرن ڈیلی پی ایکسر ریوارڈ انوائیڈ فرینڈ آرن پی ایکسر کوئن ہورلی ریوارڈ تو یہ ج جو ہے آپ کو یہاں پہ ایک بڑا سا ایک بٹن نظر آ رہا ہے جس میں پی ایکسر جو ہے آپ کو شو ہو رہا ہے جو ان کا لوگو ہے تو یہاں پہ جو ہے آپ نے کلک کرنا ہے اور نیچے سٹارٹ مائن یہاں پہ لکھا ہوا تھا جو کہ آپ کی جو ہے مائنگ وہاں پہ سٹارٹ ہو جائے گی تو کچھ ایڈ چلتے ہیں آپ کو پتہ ہے کچھ پروجیکٹ ہوتے ہیں جن پہ لوگوں کا مائنڈ ہے کہ ایڈ چلتے ہیں وہ جو ہے پرافٹ نہیں دیتے تو ایسی کوئی بات نہیں ہے پرافٹ ہر پروجیکٹ دیتے ہیں اب اومیگا کو دیکھ لیں اس میں وہ نہیں چلتا پائی کو دیکھ لیں کہ اس پہ ایڈ چلتا ہے بٹ اس کی جو پرائیس ہے وہ ہائی ہے اومیگا پہ ایڈ نہیں چلتے تھے وہ لیسٹ ہو گیا تا اس نے پرافٹ دیا پرافٹ اس نے کم دیا اب جس پہ ایڈ چلتا اس نے پرافٹ بھی تو زیادہ دیا پائی سے لوگوں نے لاکھوں کمایا تو یہاں پہ جو ہے آپ کی مائنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو گی ہے یہاں پہ آپ کو ٹائم بھی شو کر رہا ہے اور یہاں پہ ٹائم بھی بتا رہے کہ کتنی اور آپ کی مائننگ جو ہے وہ کتنی ہے تو یہاں پہ جو ہے آپ ڈیلی پکس نے پی اکس آر جو ریوارڈ ہے اس پہ کلک کر کے وہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو کیا دیتا ہے ریوارڈ ایڈ ہمارے ویلڈ کے اندر جو ہے تھوڑا سا ہو گیا یہ آپ نے کرنا اس کے بعد اپنی اپنی ٹیم بنانی ہے باقی اس کی اگر پرڈکشن کرتے ہیں تو یہ ساتھ ساتھ مطلب فری والے پروجیکٹ جو ہم کرتے ہیں اتنا بڑا پرافٹ تو اس نے نہیں دینا بٹ تھوڑا بہت جو ہے مجھے امید ہے کہ یہ پروجیکٹ جو ہے پرافٹ دے کے جائے گا تو اس کو لازمی جوائن کریں ہمارا اس میں کیا لگتا ہے جسٹ ڈیلی جو ہے ہم نے اوپن کر کے جو ہے ہم نے ایک بٹن ہی پریس کرنا ہوتا ہے تاکہ ہمارا کلیم ہو جو ٹوکن آجا یہ آٹومیٹک پھر ہوتے رہتے ہیں چوبیس گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے تو تقریباً آپ کو چوبیس گھنٹے کے اندر آپ کو بیس بائس ٹوکن جو اس کے مل جانے ہیں تو اس کو کوئی بھی بندہ مس نہ کرے لازمی جوائن کریں جتنا بھی پرافٹ دے گا آنے والے وقت میں اس نے پرافٹ ہمیں ضرور دینا ہے انشاءاللہ سو اگر میرا وارس اپ گروپ آپ نے نہیں جوائن کیا تو وہ وارس اپ گروپ بھی میرا جوائن کر لیں اس میں بھی میں آپ لوگوں کو اپ ڈیٹس جو ہے وہ شیئر کرتا رہتا ہوں یہ پائی کی نیوز آئی ہوئی تھی اور ویلڈ کا یہاں پہ آنسر آیا ہوئے اس کے بعد کوئی ویڈیو آتی ہے آبائی کی اپ ڈیٹس آئی ہوئی ہیں مطلب جو بھی نیو اپ ڈیٹ آتی ہے فری پروجیکٹ کی تو وہ یہاں پہ جو ہے میں شیئر کرتا رہتا ہوں تو یہ آپ کے لئے جو ہے ضروری ہے کہ وارس اپ گروپ بھی جوائن کر کے رکھیں میرا اگر کچھ چیز سمجھ نہ آئے تو وارس اپ گروپ آپ نے ویسے جوائن کرنا ہے تو آپ پرسنل میں آکر مجھ سے پوچھ بھی سکتے ہیں so thanks for watching